جے آئی ٹی کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع آج سے اہم اور بڑی پیشیاں ہوں گی دن گیارہ بجے وزیر آزم کے صاحبزاد حسن نواز اور دوپہر تین بجے وزیر خزانہ اسحاق دار پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں فائنل رپورٹ دس جولائی کو جبا کرائی جائے گی زفر حجازی نے جے آئی ٹی کے رویے کے خلاف بیان دینے پر اقصایا ڈائریکٹر ایسی سی پی کا دعویٰ ماہین فاطمہ کے ایف آئی اے کو دیئے گئے بیان کی دستاویز دنیا نیوز کو محصول آرمی چیف سے امریکی سینیٹرز کے وفد کی ملاقات پاکستان بسات کے مطابق کردار ادا کر چکا مشکلات کے باوجود علاقائی امن و استحقام کے لیے کوششیں جاری رہیں گی جنرل قمر جاوید باجوا کی گفتگو پاکستان اور افغانستان میں سیکیورٹی تعابن ضروری ہے سینیٹر جان مکین کا اطراف اشتیال انگیز تقریر کیس ای ٹی سی سرگودھا نے جمشید دستی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا دستی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہامی وکلا کی میڈیا سے گفتگو سانہ احمد پور شرقیان بات کا سلسلہ نہ رکھ سکا ایک اور زخمی دنگ توڑ گیا تعدہ دو سو تین ہو گئی آئل ٹائنکر کی لمبائی چوڑائی مطلوبہ مقدار کے مطابق نہیں تھی دنیا نیوز نے سانہے میں متعلقہ اداروں کی مجرمانہ غفلت کا بھانڈا پھوڑ دی ملتان میں فوڈ آتھارٹی کا ناقص اور ملاوٹ شردہ دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن شیر شاہ اور ویہاری چاک میں سینکرون لیٹر مزرے سے حد دودھ قبضے میں لے کر تلف کر دیا لاہور اسلام آباد سمیر کئی شہروں میں آج سے باطل برسیں گے رات کئی بھی گرستے برستے بادلوں نے خوب رنگ جم آیا گجنوالا ناروال سمیر کئی علاقوں میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش سے گرمین رفو چکر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ فرانس میں مسجد کے باہر فائرنگ آٹھ افراد زخمی واقعات زہشت گردی نہیں کولس کا دعویٰ